موسیقی اور اس نے تقریباً تین ہزار امسال گئی اور ان میں سے صرف کچھ ہیں جو اس کتاب میں لکھی گئی ہیں اور اس کتاب میں تربیت اور تربیت کی باتیں سکھائی گئی ہیں کہ ایک نوجوان کو اپنی زندگی میں کس طرح سے خدا کے خوف میں رہنا ہے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اس کو کس طرح سے رویہ رکھنا ہے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اس کو کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ خدا کے زیادہ قریب آسکے آئیے ہم دیکھتے ہیں اسی بات کو امسال کی قطاب، اس کا تیسرا باپ اور اس کی پہلی چار آیات کلیموں قدس میں لکھا ہے اے میرے بیٹی میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا شبکت اور سچائیت سے جدہ نہ ہوں تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تکتی پر لکھ لینا یوں تو انسان اور خدا کی نظر میں مقبولیت اور اکلمندی حاصل کرے گا آمین تمام والدین کی طرح حکمت کی اپنے بچوں کے لیے بہتر چیزوں کی تلاش میں ہے اور وہ جانتی ہے کہ یہ چیزیں صرف خدا کی تعلیم کی فرماورداری میں ہی حاصل ہو سکتی ہیں اس لئے اکلام امکدس پر لکھا ہے اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے مکمل طور پر تحان میری حکموں کی طرف ہو میری باتوں کی طرف ہو جو خدا سکھاتا ہے ان پر تو عمل کرے اس کے بعد اگلی آیت میں ہے کہ جو لوگ کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیریو سلامتی حاصل کرے گا جو لوگ اپنے والدین کی تابیداری کرتے ہیں وہ لمبی زندگی بہتر اور اچھی لائف جیتے ہیں لیکن جو لوگ اپنے ماں باپ کی تابی فرمانی میں نہیں رہتے وہ حادثات موت بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو میرے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں یہ کس کا نتیجہ ہے اور اکثر اس کا جو ہے پانچویں حکمیں بھی ہمیں ملتا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی تابیداری کر فرمانی پر داری کر تو تو عمر کی درازی اور پیری حاصل کرے گا یعنی یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ اگر تو ایسا کرے گا تو ہی تو اپنے ماں باپ کی اگر تو تابیداری کرے گا تو ہی تو عمر کی درازی کو پائے گا لمبی زندگی پائے گا اسی طرح میں بائبل میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ذہنی اتمنان سے پردیل اور پرمسارت زندگی حاصل ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ اتمنان ہمیں صرف خدا کے کام پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے صاف سمیر ایک اہم سبب ہے کہ جس سے جسمانی صحت اور عمر کی درازی حاصل ہوتی ہے چنانچہ جس سے جسمانی بلائی اور روحانی بلائی جنم لیتی ہے اس کے بعد ہے شفقت اور سچائی تجھ سے جدانہ ہو شفقت اور سچائی کا خاجر روحی کا اظہار ہے یعنی کہ تو اسے اپنے گلے کا توپنا ہے یعنی کہ یہ انسان کے اندر چیزیں موجود ہوں اسے تو اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا یہ انسان اور خدا کی نظر میں مقبولیت اور اقلمندی کا حاصل کرنے کا طریقہ ہے مطمئن زندگی وہ ہے جو خدا کی ذات کو یا خدا کی مرضی کے مرضی کو اپنی مرکز بنا کر اس کے مطابق بسر کیا جائے اور لیکن اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو کس طرح سے جان سکتے ہیں اور اس کا حوالہ ہمیں ابھی آیت میں بھی ملتا ہے پانچ میں آیت میں بھی اس کے لئے ہم پڑھ لیتے ہیں پانچ میں آیت سارے دل سے خداوند پر توقع کر اور اپنے فہم پر تکیا نہ کر اپنی سب رہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا اول یہ کہ ہم مکمل اپنے آپ کو خداوند کے لیے مقصود کر دیں جسم جان اور روح کے لحاظ سے ہم یہ بروزہ رکھیں کہ ہم ہمارا نجات ہندہ جو ہے وہ خداوند ہے اور اس پر ہی ہم مکمل توقع کرتے ہیں اور وہ لازمی ہماری رہنمائی کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر خود ادماتی ہو سلف کانفیڈنس ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے یہ سکیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے لیکن ہمارا خدا جس پر ہمارا اعتماد ہے وہ جانتا ہے کہ ہم ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور وہ اگر ہم خود اس پر اپنا آپ اس پر ڈال دیتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ خدا میں نہیں جانتا لیکن تو جانتا ہے تو یقیناً وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ اب تجھے کیا چیز کرنی ہے کس تائم تجھے کون سا سٹیپ لینا ہے یہ سب جو ہے خدا آپ کو اپنے کلام کے ذریعے حالات کے ذریعے اپنے منٹور کے ذریعے آپ کو سکھاتا ہے خدا ہمیں یہ تفیق بچے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کی کسی بات کو فراموش نہ کریں آمین خدا آپ کو اسلام کے وسیلہ سے برکت ہے